موسیقی اسلام علیکم ویوورز میں ہوں حارس ازمی اور اس ہفتے کی اہم آسٹرولوجیکل نیوزز لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ویک ہے ستاروں کے ادبار سے اصل میں اس ہفتے کے شروع میں ایک گرہن ہو کے ہٹا ہے اور اس ہفتے کے کچھ ہی دنوں بعد پھر ایک اور گرہن ہوگا یہ ہفتہ پانچ اگست کو اقتتام پذیر ہوگا تو تب چاند کے گرہن کے جو ستائیس جولائی کو ہو کے ہٹا ہے اسی کے اثرات ہوں گے پورے سولر سسٹم میں اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں جب تک وہ اثرات ختم ہوں گے تب دوسرے ایکلپس کا ساملہ کرنا پڑ جائے گا گیارہ اگست کو سولر ایکلپس ہوگا سو اس ہفتے کا اور اگلے ہفتے کا جو ہورسکوب ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا بہت اہمیت اختیار کر گیا ہم لوگ فردر فردر بیان کرتے ہیں کہ اس ہفتے ہر ستارے کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ ایک ایونٹ فل ویک ہوگا اس ویک میں جو نارمل سرکمسٹانسز تھے جو نارمل سٹار سیچویشن تھی وہ نہیں رہ گی ان گرہنوں کے چکر میں آ کر چیزیں یکسر بدلیں گی اور تبدیلیاں جو ہیں وہ بڑی اور اچانت ہو گئی ہلو کیپریکونیانز بھائی سٹار میٹس ایم آلسو کیپریکونیان لونگ پیپل کیرین پیپل ڈاؤن ٹو ارد ہمبل سیکریفائزنگ یہ وہ سب کوالٹی ہیں جو آپ کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں سپیرچوالٹی فاسٹ تھنکنگ پلینرز مینجمنٹ سکل لیکن یہ سب وہ کوالٹی ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نظام کے تحت آپ کو اندر سے ملی ہوگی لیکن ہاری نظام کو باہر سے خارجی وسائل چاہیے ہوتے ہیں آوٹر سورسز آوٹر سورسز میں اس وقت بیڈ پیٹ سیزن کیپریکونیانز کے لیے چل رہا ہے وہ بیڈ پیٹ سیزن فیز آف سیٹن پہلاتا ہے اور پہ عام میں ساڑھ ستی کے نام سے جانا جاتا ہے سیٹن اس وقت بارویں گھر میں سکیپریکونیان کو ٹربل دے رہا ہے ان کا سکسیس ڈاؤن کر رہا ہے ان کی صلاحیتوں کو تھوڑا کمزور کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ٹربلز دے رہا ہے ان ٹربلز کو رپیئر کرنے کے لیے آپ کو احتیاطی تدبیر تو میں پہلے سے ہی بتاتا آ رہا ہوں آگست دو ہزار سترہ سے جب سیڈیٹیریس کی ٹربلز ختم ہوئی تھی اور آپ کی شروع ہوئی تھی لیکن اب اس کے ساتھ ایک اور ٹربلز انہینس ہو گئی ہے کہ بدن تھرٹی ڈیز تیرہ جولائی سے تیرہ آگست کے ترمیان این چاند گرہن کو دو ہو چکے ہیں ایک ہونے والا اور اس گرہن کی وجہ سے نیگٹیوٹی آف ہورسکوپ اور بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی اندر جو رہی صحیح قصر کی نیگٹیو انردیس کی وہ بھی پوری ہو گئی ہے اور اس میں شدت آ دی اس وقت آپ کو اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے ایکسٹر ایفٹ کرنی ہوگی نہیں تو ڈپریشن آپ کا مقدر بن جائے گا آپ ذہنی الجنے آپ کا مقدر بن جائے گی آسابی کمزوری آپ کا مقدر بن جائے گی غصہ جلد بازی پھر یہ سب اس لئی کے آگے نیگٹیو فیکٹرز ہیں تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی سپیٹرل سٹینٹ کو ضرور بنایے سورہ شمس کو اب دن میں پڑھئیے سورہ نجم کو اب رات میں پڑھئیے ساتھ میں روبی سٹونز ضرور یوز کریے ٹیپریک آنین کا برک سٹونز گارنٹ ہوتا ہے بھر گارنٹ میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی سیچویشنز کو ریکاور کر سکے تو روبی میں ایسی قوالٹی ہے ایسا کیمیکل کمپاؤنڈ ہے ایسا طاقتور سبسٹانس ہے جس کو اگر آپ یوز کریں گے ایسا بھوسٹر ایسا کیٹلیسٹ ایسا کاؤنٹر ڈوٹ تو وہ بہت اچھے انداز سے نیگٹیوٹی آف سیٹن کو بھی رپیئر کر سکے گی اور نیگٹیوٹی آف گرہن کو بھی رپیئر کر دے گی جو پوزیٹیو نیوزز ہیں ان میں مارک تیسرے گھر میں ہے یہ آپ کے لئے پوزیٹیو ہے اگر ٹریبل کا موقع ملے بلکہ موقع آرینج کریں اور اس جی ایم ٹی سے نکل جائیں کیونکہ سیٹن اسی جی ایم ٹی میں رہ جائے گا اس خطے میں رہ جائے گا اگر آپ کسی دوسرے خطے میں یورپ سائیڈ پر ویسٹ سائیڈ پر چلے جائیں یا کسی بھی تین گھنٹے کے ملک میں چلے جائیں جو پاکستان سے ٹائم ڈیفرنس رکھتا ہو تین گھنٹے کا تو آپ کے لئے وہ بہت موضوع ثابت ہوگا وینہ صاحب کے دسویں گھر میں ہے دوستیاں بارہ لوٹی رہیں گی شراکرداری کی آفرز ہوتی رہیں گی لیکن کیونکہ یہ ٹائم اچھا نہیں ہے اس لئے ہر چیز کو احتیاط سے ڈی پلان بنا کر انتہائی تجربہ کاری سے اور ریٹن ایکٹیوٹیز کر کے پھر آگے پر فارم کریں جلدبازی نہ کریں اور فربلی ڈیسیجن نہ لیں اگلے ہفتے کرائیسیس سوڑے سے اور بڑھیں گے سورج ایکلپس کی وجہ سے اگلے ہفتے کا اور اسکوپ دیکھنا مت بھولیے گا وہ آپ کے لئے کافی مفید ثابت ہوگا